ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ویراغ مل بہشوری کی اس رپورٹ سے آج کوٹ نو ویسٹ میں رومیلہ عرف سونو کا 164 بیان کے لیے پیش کیا گیا جس میں سونو نے دباؤ میں بیان دیا اور وکیل دیلیب کمار لودانی نے اپنے آرگومنٹ دیئے اور بچے کے برس سرٹیفیکیٹ پیش کیا کیس کے آئیو ارشد تنولی نے انکوائری پیش کرتے ہوئے کہا کہ رومیلہ عرف سونو انڈر ایج ہے اس کا میڈیکل کرائے جائے اس کے بعد وکیل دیلیب کمار نے دعا زہرہ اور دیگر کیس کے فیصلے جسٹس کے سامنے رکھے اس کے بعد جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے رومیلہ عرف سونو کو سیف سینٹر شیلٹر ہوم میں مہجنے کا آرڈر جاری کر کے سونو کا میڈیکل کروانے کا آرڈر دیا گوٹ میں مہشوری ایکشن کمیٹی کے رینما نقشمن مہشوری ویراغ مل کرشن لال مکیش کمار اور سونو کے والد پیجہ اور بھائیوں پیش ہوئے فکیل دیلیب کمار کا مزید کہنا تھا کہ ہم نامالک سونو کا میڈیکل کروا کے ہم بچی کو والدین کے حوالے کریں گے آج ہمیں کچھ کامیابی ملی ہے امید کرتے ہیں ہمیں انصاف ملے گا اور عرشت سالے محمد اور دیگر نکاح خواہ اور کم عمری میں مذہب تبدیل کرنے والوں کو قانونی گرفت میں لائیں گے ریپورٹ بیراغ مل مہشوری آدھار نیوز کراچی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آدھار نیوز موسیقی